اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ مسٹر زیور آپ دیکھ رہے ہیں زی ایف ایکس ماسٹر تو آج کی ویڈیو بہت زبردست ہونے والی ہے وہ لوگ جن کے آکاؤنٹ شوٹنے ہیں یا وہ تھوڑی ایک وٹی سے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یا ان کو پروفٹ جرنیٹ نہیں ہوتا یا وہ لوس میں ہے تو وہ یہ ویڈیو لازمی دیکھیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈی بوٹ سے ٹریڈنگ کرنے والے ہیں ڈی بوٹ کیا ہے ڈی بوٹ سے ہم اس کی سیٹنگ کیسے کر سکتے ہیں ڈی بوٹ سے پروفٹ کیسے لینا ہی ہے ہم اس ویڈیو میں سب کچھ ڈسکس کریں گے ابھی یہ دو ڈالر سے ہمارا جو اکاؤنٹ تھا وہ سٹارٹ تھا ڈی بوٹ پہ یاد رکھیے گا آپ پورے یوٹیوب سے ویڈیوز اٹھا کر دیکھ لیں کوئی بھی ایسے ریل اکاؤنٹ پہ ڈی بوٹ آپ کو لگا کے نہیں دکھاتا ہمیشہ ڈی بوٹ بتا رہے ہوتے ہیں سمجھا رہے ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو ریل اکاؤنٹ پہ لائیو اکاؤنٹ میرا جل رہا ہے دو ڈالر سے سٹارٹ تھا کتنے ڈالر سے دو ڈالر سے ہوں ابھی لائیو ٹریڈنگ پہ ہم جو ہے پروفٹ جرنیٹ کریں گے اسے ڈی بوٹ کے تھروں یہ ڈی بوٹ کیا ہے نیچے ڈسکرپشن میں میں احمد صاحب احمد دلی جو میرے سٹوڈنٹ ہیں دوست بھی ان کا نمبر پروائیڈ کر دوں گا ٹھیک ہے ان کے پاس یہ فائل ہے آپ ان سے بھی لے سکتے ہیں اور ٹیلی گرام کا لنک بھی آپ کو پروائیڈ کر دوں گا یہ آپ نے کیسے لینا ہے لیکن سب سے پہلے اس کا کام دیکھیں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے ابھی آپ کے سامنے یہ میرا ریل اکاؤنٹ جل رہا ہے ٹھیک ہو گیا باقی ساتھ ساتھ ہم باتیں بھی دسکس کرتے رہیں گے ابھی جو ہے ڈی بوٹ میں نے چلا دیا یا آپ کے سامنے میرا جو ابھی پروائیڈ ہو گیا ہے وہ دو ڈالر سے اب آب ہو گیا ہے فار ایک زمپل مان لیجئے کہ آپ کے پاس ہیں دس ڈالر دس ڈالر سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے ڈہری پہ پانچ ڈالر رہنے دینے ہیں پانچ ڈالر سے آپ نے اس کو ڈی بوٹ کو لگا دینے ہیں لگانے کا طریقہ میں سارا بتاؤں گا آپ کو سب کچھ بتاؤں گا آپ نے ڈی بوٹ لگا دیا لگانے کے بعد آپ نے اس کو رن کر دینا ہے جیسے رن کریں گے یہ ایٹومیٹیکلی ٹریڈ کرنا شروع کر دے گا اس کا جو پروفیٹ ہو گا وہ ایمٹی فائیو پہ نہیں آپ کے ڈہریو اکاؤنٹ پہ ہی پڑا رہے گا جب تک آپ ٹرانسفر نہیں کریں گے ڈالر تب تک نہیں ٹرانسفر ہو گے ادروائز یہ یہاں ہی ڈالر جتنے بھی آپ کو پروفیٹ ہو گا یہاں مرج ہوتا رہے گا کٹھا ہوتا رہے گا جیسا کہ میرے اب یہ تین ڈالر ہو گئے ہیں دو ڈالر سے سٹارٹ تھا تین ہو گئے ہیں اب اس طرح ہم ریال اکاؤنٹ پہ اس کو چلا رہے ہیں رن کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے کام کرنے کا طریقہ بھی دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نیچے جو ہے جو ورڈس اپ کا گروپ جو سیگلن گروپ ہے وہ بھی نیچے ڈسکسپشن میں لنک موجود ہے اب وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں اس کے طرح بھی ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں احمد صاحب جو کہ اس گروپ کے آج کل اس گروپ کو ڈیل کر رہے ہیں چلا رہے ہیں بہت زبردست چلا رہے ہیں ان کے سیگلن بہت زبردست جا رہے ہیں ابھی جو ہے ہم نے دو ڈالر سے سٹارٹ کیا تھا اور ہمارا جو پروفیٹ ہو گیا وہ کتنا ہو گیا ہے چار ڈالر مطلب ساڑھے چار ڈالر ہم نے تھوڑے سے ٹائم پہ ابھی بیٹھے بیٹھے مطلب بنا لیئے یہ بوڑ کیسے طرح کام کرتا ہے یہ تھوڑا سا ہائی لو ہائی لو کی طرح کام کرتا ہے یہ نہیں ہے کہ دو ڈالر سے سٹارٹ ہے اور دو سے ایک دم آپ کو پچاس پہ لے جائے یا دس پہ لے جائے نہیں یہ دو سے تین کرے گا تین سے چار کرے گا چار سے پھر تین کرے گا تین سے پھر پانچ کرے گا مطلب یہ بہیک ہو کے پھر اپ ہوتا ہے بہیک ہو کے پھر اپ ہوتا ہے مطلب ابھی آپ کے سامنے سامنے ہی کیا ہوا ہے کہ دو ڈالر سے سٹارٹ تھا اور پانچ ڈالر میں نے بنا لی ہے کتنے بنا لی ہے پانچ ڈالر یہ جو ویڈیو ہے یہ احمد صاحب نے مجھے بھیجی تھی اور احمد صاحب کے ریفرنسے میں اس پر وائسنگ کر رہا ہوں آپ کو سمجھا رہا ہوں پروپرلی میں ڈیل کر رہا ہوں کیونکہ احمد صاحب تھوڑا سا ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی تو میں نے کہا میں سمجھا جاتا ہوں اپنے جو ہے یوٹیوب پہ اس کو اپلوڈ کر دیتا ہوں ابھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ میرا بیلت کتنا ہے فائیف ڈالر بیاسی سینٹ ٹھیک ہے مطلب میری نظر میں یہ بیسٹ بوٹ ہے بہت بیسٹ بوٹ ہے اس کو حاصل کس طرح کرنا ہے نیچے ٹیلیگرام کا لنک میں مجود ہے وٹس ایپ کا بھی نمبر مجود ہے احمد صاحب کا آپ نے احمد صاحب کو میسج کرنا ہے ٹھیک ہے ابھی مطلب جو اٹی ٹو سینٹس ہیں وہ تھوڑا سا نقصان ہوئے مطلب ابھی بھی میں پروفٹ میں ہی ہوں آپ نے اس کو ریفریج بھی ساست کرتے رہنا ہے یہ ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے اقدم لگا کے چھوڑ دینا ہے نہیں یہاں آپ کنٹینیوز پہ اپنی مرضی کے جو ہے پیئر سلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ نے ہمیشہ فیفٹی والٹیلٹی فیفٹی والٹیلٹی ٹین والٹیلٹی ٹونٹی فائی لو پیئر پہ ٹریل لینا ہے اور یہ جو 0.30 ہے نا مطلب یہ لوڈ سائز ہے لوڈ سائز کیا ہے اس کو کیسے ہم نے مینج کرنا ہے یہ سارا کچھ آگے دیکھتے ہیں اور سارا سارا رسکس کرتے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں ڈی بوٹ کی مکمل انفارمیشن لنک میں مجود ہے کہ ہم نے سٹارٹ کہاں سے لینا ہے کیسے سیٹنگ چینج کرنی ہے کس بیس پہ ہم نے اس کو اپلائی کرنا ہے سارا کچھ جو ہے نیچے ڈسکرپشن میں لنک مجود ہے آپ وہ ویڈیوز اوپن کر کے دیکھ سکتے ہیں بلکل اس میں اے ٹو ز تفصیلن بتایا گیا ڈی بوٹ سے پروفیٹ لینے کا طریقہ ڈی بوٹ کو مینج کرنے کا طریقہ لوڈ سائز بڑھانے کا طریقہ کون سے پہ ہم ایڈ کر سکتے ہیں میں نے سارا اس میں بتایا ابھی مطلب یہاں جو ہے ہمارا ٹوٹل پروفیٹ شو ہو رہا ہے مطلب کتنا ہو رہا ہے کچھ پوائنٹ فائیو ڈالر سے سٹارٹ تھا ٹو ڈالر سے فائیو پہ آئے فائیو پہ میں نے اس کو پھر اگین ریسیٹ کیا ریسیٹ کرنے کے بعد اگین فائل جو مطلب تھی بوٹ فائل وہ ایڈ کی ایڈ کرنے کے بعد اگین اس کو کیا کیا یہ رن کرنا شروع کر دیا فائیو پوائنٹ سے فائیو ڈالر سے اب یہ فائیو ڈالر سے ہم نے ٹین ڈالر بنانے ٹھیک ہے ابھی آپ کے سامنے مطلب یہ چل رہا ہے یہ ٹک شک جو بھی یہ سامنے ہے نا آپ کو وہاں نیچے ویڈیو میں سارا متحصیل مل جائے گا ابھی جسٹ آپ اس کو دیکھیں کہ یہ کام کس طرح کر رہا ہے ابھی جسٹ کام کرنے کا اس کا طریقہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ ٹک ہے آپ نے ٹک کا بہت خیار رکھنے اتر وائز آپ اس سے بھی لوس کروا سکتے ہیں حالانکہ یہ میں نے دو ڈالر سے سٹارٹ کیا تھا اس کی سیٹنگ غیرہ کیسے کر دی ہیں سارا کچھ میں بتاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے ابھی یہ دیکھئے گا کہ مجھے جو پروفٹ ہو رہا ہے وہ ایک ڈالر رو بائی سینڈ کا ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ خود ہی مینول ٹریڈ لے رہا ہے میں اس کو کوئی ٹمز نہیں دے رہا ایٹومیٹک یہ جہاں اس کو لگتا ہے یہ بائی کرے گا یہ بائی کرتا ہے جہاں اس کو لگتا ہے کہ یہ سیل میں جا رہا ہے تو یہ سیل کرے گا مطلب یہ ٹوٹلی خود ہی کر رہا ہے میں کچھ نہیں کر رہا ہے اس میں ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ساتھ مطلب اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ آگے کیا کرتا ہے کتنا پروفٹ ہم اس سے جرنیٹ کر پاتے ہیں تھوڑی دیر میں یاد رکھے گا چیزیں ہوتی ہیں یہ جو فائل ہے یہ لوسٹ نہیں کرواتی یہ دو ڈالر سے سٹارٹ تھا آپ کے سامنے اس کو سٹاپ نہیں کرنا مطلب پانچ منٹ چلانا ہے پانچ منٹ چلانے کے بعد آپ اس کی جو ہے جرنل جہاں لکھا ہوئے وہاں ریسیٹ کر دیں ریسیٹ کرنے کے بعد پھر اگین فائل ایڈ کریں اگین فائل ایڈ کرنے کے بعد اس کو رن کر دیں رن کیسے کرنا ہے نیچے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے اب دیکھو نیچے ٹوٹل میں دو ڈالر شو ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے کہ میں نے ریسیٹ کیا ہے یہ آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ریسیٹ کرتے رہنا ہے کیونکہ یہ بود ایٹومیٹک ہے اس نے ایکوٹی کے حساب سے ٹریل لینا شروع کر دینا ہے کہاں کہیں یہ سیونٹی ٹو کی لیتا ہے ابھی یہ جس چھوٹی لوٹ ہے تھرٹی فائل سیرو پینٹ سیونٹی ٹو یہ جو لکھا ہوا یہ چھوٹی لوٹ پہ ہے جب یہ بڑی لوٹ پہ جاتا ہے تو یہ لوٹ بھی بڑی لینا شروع کر دیتا ہے ہم نے اسی چیز کا خیار رکھنا ہے اس لیے ہم نے پانچ دس منٹ کے بعد اس کو ریسیٹ کرتے ہی رہنا ہے ٹھیک ہے اور یہ دو ڈالر سے ہم اس کو آٹھ ڈالر پہ لے آئے ہیں ٹھیک ہے اور وہ بھی ایک دن میں سنگل ڈیز میں اگر آپ یاد ڈیلی کا پانچ ڈالر یا دس ڈالر بھی نکالتے ہیں تو آپ کے لئے بہت سے بردست ہو سکتا ہے بھائی بہت اچھا ہو سکتا ہے بینا کچھ کیے ٹھیک ہے بس لگا کے چھوڑ دینا ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ کر کیا رہا ہے جیسے یہاں کر رہا ہے ویسے ہی آپ کے پاس بھی ایسے ہی یہ مومنٹ دے گا ایسے ہی یہ کرے گا ٹھیک ہے تو ابھی مطلب یہ تین ڈالر پہ لے آیا ہے مجھے واپس اگین ٹھیک ہے میں نے کچھ نہیں کرنا میں نے نہیں چھیڑنا اس کو یہ خود ہی چلتا رہے گا سٹوپ نہیں کرنا یہ دیکھو تین سے ڈریکٹ نو پہ لے گیا مطلب پیچھے ہو کے آگے کو گیا ہے مطلب ہائی لو جیسے ہوتے ہیں نا پیرز میں ویسے یہ بھی اپنی جو ہے پروفٹ رینج کو ہائی لو میں کنورٹ کر کے ایک ہائی کی ضرور جاتا ہے ہمیشہ ٹھیک ہے سٹوپلس اس کا کیا رکھنا ہے ٹی پی کیا رکھنا ہے یہ بھی ہم اسا اسا ڈس کر دیتے ہیں سٹوپلس یہ ہوگا کہ آپ اس میں ڈالر سلیکٹ کریں گے یہ نہیں کہ فلان ریٹ پر آپ آریزم پر اگر کہہ دیتے ہیں کہ یار مجھے دس ڈالر لوز ہو تو یہ خود ہی کلوز ہو جائے یہ خود ہی کلوز ہوگا اور پروفٹ میں اگر آپ دس رکھتے ہیں تو یہ پروفٹ جیسے ہی ابھی جس میں نے پانچ ڈالر پروفٹ مرج کیا ہوا تھا کہ جیسے پانچ ڈالر پروفٹ ہو ایٹومیٹکلی کلوز ہو جائے پانچ سے سٹارٹ تھا مطلب دو سے دو سے پانچ یہ کلوز ہو گیا مطلب فائف ڈالر پر کلوز ہو گیا یہ کہہ رہا کنگل ایچولیشن ٹھیک ہے پروفٹ ہٹ ہو گیا آپ کا پانچ ڈالر جو ہے پروفٹ ہٹ ہو گیا اب ہم سیٹنگ میں جا کے پانچ کی جگہ ٹین کر دیتے ہیں یہ میں ابھی لے کے جاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے ایکسیپٹڈ پروفٹ میں یہاں میں دس کر دیتا ہوں دس کرنے کے بعد مطلب آپ چاہیں تو ریسیٹ بھی کر سکتے ہیں ریسیٹ کر لیں میں یہی کہوں گا کہ ریسیٹ ساتھ ساتھ کرتے رہیے گا یہاں پانچ کی بجائے مطلب میں اب یہاں دس کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ دس سے ابھی وہ پانچ ہی ہے یہ خود ہی لے گا مطلب وہ پانچ پہ ہی ہے دیکھتے ہیں میرے خیال میں جی سٹارٹ ہو گئے مطلب یہ تھوڑا سا پیچھے ہوگی اب کی ضرور جائے گیا میشہ ٹھیک ہے اور اس کی ویننگ ریشو دیکھو کنٹریکٹ وون مطلب سکسٹین لوٹ جو ہے یہ وین کر چکا ہے اور جو کنٹریکٹ لوٹ ہیں وہ نائن لوٹ ہیں آپ خود ہی صاحب لگا لے جیگا یار دیکھو وہ پانچ تھا پانچ کے اوپر نہیں جا پا رہا مطلب خود ہی کلوز کر دی یہ میں یہاں پانچ کی بجائے دس کر دیتا ہوں ابھی جاتا ہوں یہ گیا یہ لیکھی ہوئی ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پانچ یہاں میں دس کر دیتا ہوں اور اگین رن کر دیتا ہوں اب جیسے ہی پانچ پہلے ہو چکے پانچ جیسے ہی اب ہوگا نا دس پہ کلوز ہو جائے گا مطلب پانچ ڈالر سے سٹارٹ تھا پہلے دو سے تھا دو سے پانچ کیا پانچ سے اب دس کرنا ہے ٹھیک ہے پانچ سے سوری پاندرہ کرنا ہے جیسے ہی پاندرہ ہوگا نا اوپر والا جو دس ہوگا وہ ہمارا ٹی پی ہے ٹھیک ہے مطلب دو سے سٹارٹ کیا پانچ پہ ہم کلوز کر دیا پھر پانچ سے چروع کیا اور ریشو کہہ رکھی دس ڈالر پروفٹ جیسے ہی پانچ سے پاندرہ کی طرف جائے گا یہ بھی رہے اٹومیٹیکلی کلوز کر دے گا ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جاتا ہے یہ لائیو چل رہے ہیں یہ فائل آپ نے کیسے لینی ہے جو اس کا ریزن ہے آپ نے ٹیلیگرام پہ ٹیکس کرنا ہے یا بارسے پہ سر احمد صاحب ان سے کنٹیکٹ کر لینا ہے وہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہ فائل آپ کو کیسے ملے گی سارا کچھ وہ آپ کو بتا دیں گے احمد صاحب جو ہے میرے گروپ کے اونر بھی ہے وہ سیگنل وغیرہ پروائیڈ کرتے ہیں اور ان کی جو ریشو جاری ہے بہت زبر دس جاری ہے وہ ڈیلی بیس پہ وی آئی پی گروپ میں بھی دس سے پندرہ جو آئے سیگنل وغیرہ پروائیڈ کرتے ہیں کوئی ایک ہوتا ہے جو لوس میں جاتا ہے سب کے سب جو ہوتے ہیں وہ پروفٹ میں جاتے ہیں اس کے ٹیک ہے ابھی 11 ڈالر ہو گیا پروفٹ میرا 11 سے یہ 12 پہ جائے گا 12 سے میبی 11 پہ آئے پھر 11 سے پھر 13 پہ جالا جائے گا مطلب پروفٹ بھی یہ ہائی لو میں کنورٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے تھوڑے زیادہ کی طرف جاتا ہے پھر تھوڑے سی ہو کے پھر زیادہ کی طرف جاتا ہے ٹیک ہے ابھی یہ 11 ہے آگے آگے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے اگر اسی طرح میں چلتا رہوں تو یہ میں اس کو ہندرڈ ڈالر پہ بھی لے کے جا سکتا ہوں ازلی کہ اس طرح پندرہ ہوئے گا میں ریسٹ کروں گا پھر پانچ مطلب جو باقی اتلے ہوں گے وہ ادھر پانچ ہی رہنے دوں گا ٹھیک ہے تو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے بھائی یہاں سے بہت سارا جو ہے پروفٹ جرنیٹ کر سکتے ہیں ازلی جرنیٹ کر سکتے ہیں آپ کے سامنے میں نے کچھ جادو نہیں پھونکا ہوا ٹھیک ہے میں اس میں کچھ کر رہا ہوں یہ خود ہی کر رہا ہے سارا میں نے ملکہ رہا ہے اگر آپ کو پتا ہے کہ دیبوٹ کیا ہوتا ہے تو آپ کو بڑے اچھے سامنے لگ جائے گی کہ یہ دیبوٹ کی سارا کام کرتا ہے ٹھیک ہے ابھی میرا جو ہے مطلب تیرہ ڈالر ہونے والے ٹھیک ہے یہ ایک لوس میں گئی ہے اور یہ مرج کرے گا فار اگر اگر ایک ٹرین لوس میں جاتی ہے نا تو کوشش یہی ہوگی کہ نیکس ٹریٹ سے پچھلی بھی کفر ہو اور اگلا کا بھی پروفٹ آجے ابھی یہ دیکھو تیرہ سکسٹین تیرہ ڈالر روپے میں آ چکا ہوں ٹھیک ہے تیرہ سے میرے خیال میں یہ بارہ پہ جائے گا یا لیون پہ جائے گا پھر آگے کچھ چھال مارے گا یہ بارہ پہ آگیا ٹھیک ہے اب یہ لوڈ دیکھنا اس کی نیکس ٹائم لوڈ کیا ہوگی یہ خود ہی بڑا سیانہ ہے ٹھیک ہے یہ مظلہ میں وین کر چکا ہوں اچھا جی وین ہوگی بھئی تیرہ ڈالر ہوگی ہیں میرے یہ چودہ ڈالر ہوگی ہیں ٹھیک ہے پندرہ کا میرا ٹارگٹ ہے ادھر سیٹ کیا ہوئے نا دس ڈالر پانچ سے سٹارٹ تھا اور دس اگر ایڈ کرو تو پندرہ ہی بنتی ہے نا تو پندرہ پہ ایٹومیٹکلی لوڈ ہو جائے گا جی دیکھتے ہیں اس کو کیا ہوتا ہے سین سارا ٹھیک ہے یہ اس میں لوڈ میں سیمنٹی ٹو کی لوڈ میں گئی ہے ٹھیک ہے اب اس میں اس میں وان فور سیمن کی لے لیے خود ہی لیے اس کو پتا ہے کہ کہاں کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ مرج کرنا شروع کر دے گا اس کو پتا ہے سارا اس میں تین کی لوڈ لیے ہے اس کو پتا ہے کہ تین کی لوڈ لوں گا تو میرا یہ سارا کفریج ہونا لو جی تین کی لوڈ لیتے ہیں اس نے کتنا پروفٹ دیا اڈھائی ڈالر کا وہ چودہ ڈالر سے بھی اب میرا ہو گئے ٹھیک ہے تو اب آگے دیکھتے ہیں یہ دیکھو جی میرا جو ٹارگٹ ہے وہ پورا ہو جو گئے پندرہ ڈالر دس ڈالر کا ادھر رکھا ہوا تھا اب میری ایکوٹی کتنی ہو گئے بھائی دو سے سٹارٹ تھی پندرہ ڈالر ایزلی ہو گئی ہے بیٹھ ہے بٹھا ہے کچھ نہیں کیا کوئی سیٹنگ میٹنگ نہیں ہوئی جس فائل لگائی ہے فائل لگانے کے بعد رن کر دی ہے یہ دیکھ لیے جگہ ابھی میں آپ کو یہاں بھی لے کے جا کے دکھا دے تم ٹھیک ہے امید ہے کہ یہ میری ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ٹھیک ہے انشاءاللہ دی بوڈ کے نیچے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے آپ اس پر فائدہ اٹھائیں اجازت چاہوں گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ